بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کے ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں یار لات ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ریبٹس سارے باہر نکل آئے تھے کیج میں سے تو وہ الحمدللہ چاروں کے چاروں اندر گئے لیکن بہت مشکل سے گئے تین تو میں نے پکل لیئے تھے آرام سے تین اندر چلے گئے تھے باقی ایک نے جو انا رات کو ایک دیڑھ بجے تگہ میں ظلیل کیا اتنا خوار کیا اس نے کیج کے مینے سے جا کے بیٹھ رہا تھا اور کسی حال میں جو ہے نا آتھ میں نہیں آرہا تھا بہت مشکل سے جا کے اس کو پکڑا ہے اور اوپر سے یہ مارک ہمیں تنگ کر رہا تھا اب یہاں پہ بیٹھ کے اس کو پکڑنا تھا یہ مارک کی یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ جو ہے نا مارک کی محترمہ اندر بیٹھی ہوئی ہے تو مارک یہاں بھئی اتنا تنگ کر رہا تھا اور ریبٹس سارے تنگ کر رہا تھا یہ دیکھیں کس طرح بیٹھے ہوگئے ہیں ان کو تھنل لگ گئی ہے سب کو یہ صرف ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے باقی جو ہے پانچ جو ہیں وہ نیچے اس طرح بیٹھے ہوگئے یار ان کو بہت زیادہ تھنل لگ گئی ہے تو ان کو دھوپ میں رکھتا ہوں تھوڑی بیٹھ یار میرے پانچ مٹی میں کیا ہے ارے یار یہ کیا ہوا ہمارے دو پیرٹ تو اس مٹی کے اندر مرے ہوئے ہیں یار یہ کیا ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں یہی سوچ رہا تھا یہ تو تین پیر مجھے نظر آ رہے ہیں توٹل چھے پیس ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے پاس تو چار پیر تھے ابھی میں نے نوٹ کیا ہے مٹی کے اندر ایک پیر ہمارا مرا ہوا ہے یار یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ تھنگ کی وجہ سے شاید ہوا ان کو فوراں مجھے نکالنا پڑے گا باہر دھوپ میں رکھنا پڑے گا یار ان کو تھنگ لگ گئی ہے مارک نے دھرا دیا مجھے تو یار میں نے پیرٹ کو یہاں پہ دھوپ میں بٹھا دیا پتہ نہیں ان کو ہوا کیا ہے یہ کیوں مرے ہیں مجھے نہیں پتہ شاید تھنگ کی وجہ سے مر گئے تو ابھی میں نے ان کو دھوپ میں بٹھایا تھوڑی دیر یہاں پہ یہ دھوپ سیک لیں گے آرام سے گرم ہو جائیں گے تو ہو سکتا یہ ٹھیک ہو جائے یار آج ہمارے دو پیرٹ کی جو ہے نا بیڈ نیوز ملی ہے دو پیرٹ ہمارے مر گئے فلاور والے پیرٹ ایک بیڈ نیوز تھی لیکن ہمارے دھو کے پیر نے جو ہے نا دل خوش کر دیا یہ والا جو ہمارا دھو کا پیر ہے آپ کو پتہ ہے ان کے جو ہے نا پہلے بچے آئے تھے وہ میں شیف کر چکا تھا ابھی بھی ایک بچہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ سیٹ کر رہی ہے سیلسید ہو گیا یہ بھی الگ کرنا ہے لیکن ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے ابھی ابھی میں نے एک بہت تیاری نیوز دیکھی ہے ابھی ابھی میں نے بہت تیاری چیز لیکی آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں بہت تیارہ پیر ہے یہ ہمارا یہ چیک کریں یار یہ چیک کریں ماشاء اللہ اس کے دو بچے اور آ چکے ہیں اور اتنے بڑے ہو چکے ہیں میں نے آج دے گئے ہیں یار ہمارا یہ پیر تو ایسا ہے بچہ ان کا جو بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے دوبارہ اندھی بیورے سے دوبارہ بچے دیتے ہیں تو ان کا بچہ جو اینا میں نے ایک الگی نہیں کیا اور دوسرے بچے بھی آگرہ کافی بڑے بھی ہو چکے ہیں تو بہت ہی پیارہ پیرے اس نے تو دل خوش کر دی آج شام ہو گئی ہے دھوپ بلکل ختم ہو گئی اور ان کی حالت پھر وہ ہی ہے یہ پھر ایک ساتھ جو اینا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ان کو بہت زیادہ تھن لگ گئی ہے ایک وہ جو پیچھے گمرا یہ سہی ہے اور ایک جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وائٹ والا یہ سہی ہے یہ دو سہی ہیں باقی یہ چار بہت بیمار ہیں بہت سست ہو گئے تو یار شام ہو گئی یہ مغرب ہو گئی یہ اندر میں نے لائٹ سان کر دی ہیں اور کیجز کی تھوڑی سیٹنگ چینج کی ہے یہ دیکھیں یہ کیج جو اس مرگی والے کیجز کے اوپر رکھ دیا یہ اس کی سیٹنگ ایسے کر دیا لیکن اس میں سے جو ہے نا ہمارے اوگوروم جو ہیلی کاپٹر دے وہ میں نے نکال دیا نکال دیا فلاور والے جو پیرٹ پہ وہ نکال دیا وہ نیچے جا کے میں نے بٹھا ہے ان کو ٹھن لگی ہوئی دی تو ان کو جو ہے نا ہیٹ دینا بہت ضروری ہے تو فیلال چھوٹے کیج میں بٹھا کے میں نے اندر جا کے رکھ دیا اور یہ والا کیج جو دو کا ہے وہ اس طرح یہاں پہ رکھا ہوئے لیکن اس کو ابھی یہاں پر سیٹ کرنے اس کے اوپر رکھیں گے یار آج پھر مارکٹ آئیں آج دیر سے آئیں رج بہت کم ہے واقعی دیر ہو گئی ہے لیکن ایک بہت پیاری چیز ہمیں ملی ہے یہ چیک کریں بہت پیارا مٹو مل گیا آجاو 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 یار یہ چیک کریں بہت پیارا مٹو ہے ترینے ہی ہی اس کو دیکھو سوکران لکھ ب یہ صنع ہاں یہ ڈگرration ہاں آپ خیال ہاں سño dwa اس کے لئے اس کے لئے بسکیٹ لیا ہے بسکیٹ کھا رہا ہے یہ چکر گیا ہے وہ دو اڑا اڑا گیا ہے آجا صبح تو کچھ نہیں گنایا ہے یار منڈی سے واپسی آگے تھے وہ پیرت ہم نے نہیں لیا پیرت ہم نے سمجھ میں نہیں آیا وہ آت پہ تو آ رہا تھا لیکن بولتا ہوا نہیں تھا وہ پیرت نہیں لیا پھر بعد میں ہم نے یہ کیجز لیا ہے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکا کیجز میں لے کر آئے ہوں دو ایک یہ کیج ہے اور ایک وہ بھائی اتار رہے ہیں ایک یہ کیج ہے ابھی کیجز کی نیڈ ہے ہمارے کبوتر کافی جو ہے وہ مکس بیٹھے ہوئے تو ان کو سیٹ کرنا ہے تو یار یہ دو کیج لے کر آئیں اس میں ایک میں کبوتر بٹھانے ہیں کبوتر ہمارے آپ کو پتہ ہے مکس بیٹھے ہوئے ان کے لئے اور بھی مجھے کیجز چاہیے ہیں یہاں بہت سارے کبوتر ہیں یہاں دو پیہر ہیں جو صحیح طرح سے انڈے بچے نہیں کر رہے یہ انڈے خراب کر دیتے ہیں اور بھی میں نے کبوتر منگا ہے اور کبوتر بھی آنے والے ہیں تو وہ کبوتر میں اس نئے والے کیج میں بٹھا ہوں گا فلحال باقی کبوتروں کے لئے اور کیج یا تو بنائیں گے یا تو اور کیجز لے کر آنگا انشاءاللہ اور یہ جو ہمارے ہوگورمو پیرٹ ہیں جو کل ایک دو پیرٹ مر گئے تھے باقی سردی میں جو ایک اور بھی مر گیا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور پیرٹ مر گیا ہمارا باقی جو بچ کے ہیں وہ اس میں شفٹ کر دیں گے اور یہ کیجز کی سیٹنگ اس طرح کر دی تھی رات کو تو یہ والا کیج ہمارا کھالی ہو گیا دوز کو یہاں شفٹ کر دیں گے اور دوز والا جو کیج ہے وہ پیرٹ کے لئے لے کر آیا تھا تو وہاں پہ ہم پیرٹ بٹھائیں گے یہاں پہ اس والے کیج میں یہاں پر پیرٹ ہی بٹھیں گے انشاءاللہ بڑٹ بٹھائیں گے اس میں ٹھیک کریں یہ میں نے جو ہے نا کل نیچے بٹھا دیئے تھے ان کو ہیٹ دینے کے لئے سائیڈ میں ہیٹر جلا دیا تھا تو یہاں ایک پیرٹ جو ہے یہ مر چکا ہے یار وہ بھی شاید مر چکا ہے یہ والا بھی میرے خیال سے مر چکا ہے ایک یہ بھی مر چکا ہے بچاری یہ دونوں بھی مر چکے ہیں باقی ہمارے پاس اب چار پیرٹ رہ گئے یہ تو ان چار کو شفٹ کر دیں گے تو یار ان کو بھی شفٹ کر دیتے ہیں نوے والے کیج میں چاروں میں چاروں شفٹ ہو گئے الحمدللہ نئے کیج میں یہاں پہ ہماری ڈک بیٹ گئی ہے اس نے مرگیوں کی کیج پہ قبضہ کر دیا ہے تو آج کل جو ہے نا انڈے مجھے بہت کم مل رہے ہیں تو ابھی میں انڈے ڈھونڈ رہا تھا یہ چیک کریں یار کتنے سارے انڈے پڑے ہوئے چار پانچ انڈے پڑے ہوئے تو اچھ ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میلے گے نیکس ویڈیو مو خلاف دوستے ہیں